ریاستی اسمبلی کے سابق سپیکر مہدو ستن چاری کو گورنر کے کوٹے سے حانونساز کانسل کا رکن نامزت کیا گیا ہے ریاستی گورنرٹی چونتہ راجن نے حکومت کی سفارش کو خوبل کرتے ہوئے احکام جاری کیے واضح ہے کہ ٹیارس نے خبرزین کانگریس سے ٹیارس میں شامل ہونے والے کاشک رڈی کے نام کی سفارش کی تھی لیکن بعد میں اس تجویس سے دزبرداری اختیار کر لی گئی تھی کرشک رڈی کو ایمیل اے کوٹے سے ایمیل سی کے چنوں میں امیدوار بنا گیا ہے اکبارات میں مدود ستن چاری اور ڈی سینوات کے نام سامنے آئے تھے لیکن خورے فال بلاخر مدود ستن چاری کے نام نکلا تلگو دشم کے صدر اور سابق شیف میسٹر چندرابابو نیڈو ویسر کانگریس حکومت کی حراسانی اور ان کے رنگانے خاندان کو نشان مالامت بنانے سے دربرداشتہ ہو کر امراواتی میں ایک پریس کانفریس کے دوران رو پڑے انہوں نے کہا کہ انہیں دو سال سے انہذا کیا جا رہا تھا اور ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے جا رہے تھے حد تو یہ ہے کہ ان کی بیوی بھمینشوری کو بھی سیاست میں گھٹی سا جا رہا ہے اور ان کی کردہ کشی کی گئی حالانکہ ان کی بیوی کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے دریاسنہ آمدرہ پردیش کے چیپ نیسٹر وائی آز جگران مونرڈی نے چندرہ پردیش کی بیزدتی کرنے کی تردیت کی اور کہا کہ کسی نے بھی سابق شیپ نیسٹر کی بیزدتی نہیں کی اُلٹا ہونوں نے ان کے چچا اور بہین پر قضامات لگائے سردر ماجلیس حرکل پارلیمنٹ بائی رسٹر سردر نیویسی نے متنیازہ تین ذریع خوانین سے دزبرداری سے متعلق وزیادہ ماجلہ مدی کے اعلان کو بوقع پرستان اقدام خرار دیا میڈیا سے باشیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوزار بابیس میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کے خطشے کے پیش نظر مرکز کو اپنا خانون واپس لینا پڑا ہے ایک خانون غیر خانونی اور غیر دستوری بھی تھا موڈی کے پاس ایسے خوانین کو واپس لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا بسٹا ویشی نے کہا کہ مرکز حکومت سی اے کا خانون بھی جو غیر خانونی اور غیر دستوری ہے ایک دن واپس لینے کے لیے مجبور ہوگی کرلہ کے گورنر عارف محمد خان جو حضر آباد کے تین لزا دورے پر ہیں جمعیلت کی شام خاضری پرے میں واقع درگاہ حضرت محبول اللہ شاہ پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی بات دیزہ انہوں نے صدر خاضری انٹرنیشنل مولانا سید سید الحسن حسینی خاضری کی رہاجگاہ پر ان سے ملاقات کی اور ان کی دکتر کی شادی پر مبارک بات دی عارف محمد خان نے اس موقع پر شیاسی حالات سے متعلق میڈیا کے سوالات کا جوابات دینے سے انکار کر دیا سیڈی پولیس کمیشنر رنجنی کمال نے ممتہ صاحبی اور روزنامہ رہنے میں تکن کے ڈیٹر ویخاروتین کی عادت کی جو کافی عرصے سے نگر میں واقع اولیف ہاسپیڈلی میں زیر علاج ہیں انجلی کمال نے ویخار صاحب کی آجرانہ صحتیابی کے لیے نیک تمانوں کا اظہار کیا انہوں نے وہاں ڈاکٹروں سے ان کی حالت کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی سیکھ مذہب کے پیشوہ گروہ نانک دیو جی کی پانسو باونی یومی پزاش کمکہ پر جمعہ کو اسنسی کنونشن سنٹر میں وشال کرتن دربار منقضوا جس میں ہزاروں سکھ مرد خواتین نے شرکت کی عظیم تر حیدر آباد میں گروہ نانک دیو جی کی پیدائش تقاریب کے سلسلے میں جس کا سترہ لومبر کا آغاز ہوا تھا گردوارہ صاحب اشوک بزا سے ایک عظیم و شان جلود بھی نکالا گیا تھا امیر امارات اسلامیہ حیدر آباد مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا نے جامعہ مجید دارو شفاہ میں اپنی جمعہ کے کتاب میں اتر پردیش یا وابوٹ کے سابس سدنچین اور معلوم وصیم رضیوی کی فیلفور گرفتاری کا مطالبہ کیا انہیں کہا کہ وہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے وصیم رضیوی کے خلاف ایک ہفتہ خابلی آواز اٹھائی تھی اور سکت کاروائی کی مانگ کی تھی ایک ہفتہ کے اندر وصیم رضیوی کے خلاف مخدمات و درچ کیا گیا ہے انہوں نے وصیم رضیوی کو حکومت اتر پردیش کی طرف سے فراہم کردہ ایک ہفتہ شکریڈی کی مذہبت کی اور اس سے دزبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کیا سٹیڈی سرکل کے جانب سے دلچک نگر میں ٹیلنٹ ٹیسٹ منخضوا جوائنٹ کمیٹر پولیس ایزون رمیش رڈی نے مہمان خضوصی کے حصے سے شرکت کی اور نمائی کمیابی سل کرنے والے پانچ طلبہ میں انعامات تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ اگر طلبہ لگن کے ساتھ کوشش کریں تو انہیں ایک ہنجن کابیاں بھی ملتی ہے انہوں نے طلبہ میں اچھی عادات وطوار ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا ڈائریکٹر سٹیڈی سرکل این ارسیم آر ایڈی نے طلبہ کی ستائش کی جو اپنی محنت کے ذریعے کامیابی کی منزل تائک کر رہے ہیں اس سٹیڈی سرکل میں پولیس کی ملازمتوں کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے اور اب تک سینگڑ طلبہ نے پولیس میں ملازمتیں حاصل کی ہیں امیرے جماعت اہلی عدیس مولانا شفیق علم خان جامعی نے اتر پردیش یاوہ گوٹ کے صحابق صدر نچین وحسیم رضوی کی فیل فور گرفتاری کا مطالبہ کیا اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شاہن رسالت میں گوشتاکی کے ملزم کو آزادانہ طور پر گھومنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اتنے لاکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا ہے وہ نقص امن کے لیے بھی تب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے سیکریٹریٹ کی شہید کردہ دو مساجد کی آجلانہ تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلمانوں نے مزید عزیزیاں مہدی پٹنپ کے پاس بعد نماز جمعہ احتجاج منظم کیا ان کا کہنا تھا کہ دیر سال کرسے کے بعد بھی مساجد کی تعمیر نہیں ہوئی حکومت ہر بار وعدہ کرتی رہی ہے اور پھر اپنے وعدے سے مکر جا رہی ہے احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے صبر و تحمل کا پیمانہ اب لبرز ہوتا جا رہا ہے وزید عزیزیاں مہدی کی طرف سے تین مطلعہ زیادہ رہی خوانین وعاپس لینے کے اعلان کو سی پی آئی ایم کی ریاستی سیکریٹی سی ونکر ٹرڈی نے کسانوں کی فتح خرار دیا انہوں نے کہا کہ کسانوں نے ایک سال تک اپنے سجاج کو جاری رکھتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے یہ ایک عامر حکومت کے خلاف سب سے بڑے کامیانی ہے ونکر ٹرڈی نے کہا کہ خانون کی دزبارداری کافی نہیں ہے بلکہ حکومت کو لیبر خوائد اور عوامی شعبے کو خانگیانے کے فیصلے سے بھی دزبارداری اختیار کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ایک سال کے سجاج کے دوران مرنے والے چھسو سزایت کسانوں کو فیکس پانچ لاکھ روپے کا محضہ دیا جائے محضہ دینے کا مطالبہ بھی کیا ونکر ٹرڈی نے ریاست حکومت سے بھی کسانوں کی دھان خریدنے کی مانگ کی نارزون کی پولیس ٹرڈی نے مہاکالی علاقے میں ایک شخص کے پاسے تلائی چینج اڑھانے والے ایک ذنخہ انجم اور اس کے ساتھی بسواراجی کو گرفتار کر لیا ہے ان کا تعلق بنگلور سے بتا جاتا ہے ملزمین کے خفزے سے مصروفہ تلائی چینج برامت کی گئی پولیس مہاکالی مزید تقیقات میں مصروف ہے جگمہ مجلس نمبر پزار کے امام حافظ محمد عبدالخیم دومانی نے ملون وسیم رضوی کو سخص سخص سزا دینے کا مطالبہ کیا اپنے ایک انٹریوی میں انہوں نے کہا کہ ملک کے ماحول کو بگاڑنے والوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے آئیے ان کا تفصیل انٹریو ان کی زبانی سنتے ہیں گلکنڈے میں ختل کی سنگین واردات میں نامعلوم افراد نے ایک پچیس سالہ شخص محمد نواز کا بہمانہ انداز میں ختل کر دیا ختل کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا جمعے کی سہ پہر کو ایک سنسان مقام پر نواز کی ناش پائی جانے کے بعد پولیس کو تلات دی گئی تھی جس نے وہاں پہنچ کر ناش کو پوسپانڈرم کے لیے روانہ کر دیا اور آگے کی سکرات میں مصروف ہے ہستردی پور میں ایک ہفتہ خبر بائی فرنڈ کے حملے میں شدید طور پر زخمی سری شاہ کو جمعے کے دن دباہ خانے سے ڈسچارج کر دیا گیا اس لڑکی کے جسم پر اٹھارہ ضربات پہنچے تھے پولیس الپی نگر نے ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے سکرات کا آغاز کیا تھا دہلی کی سر پر کسانوں کے ایک ساتھ سے جاری احتجاج کے بعد اب بی جبی حکومت کو مجبوراً تین متنازعہ ذریع خوانین کو واپس لینا پڑا ہے وزیراعظم نیزر موڈی نے جمعے کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت ان تین خوانین سے دست بردار ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے آنے والے سیشن میں اس زمن میں ضروری کاروائی کرتے ہوئے ان خوانین کو منسوک کر دیا جائے گا اسی طرح بھارتیہ کسان یونین کا لیڈر راکیس ٹکیٹ نے بھی احتجاج برخواست کر دینے کا اعلان کیا مگر کہا کہ اگر حکومت پارلیمنٹ میں زمن میں کوئی خانون سازی نہیں کرے تو دوبارہ احتجاج اسی شدت کے ساتھ شروع کیا جائے گا وزیراعظم کے اعلان کا مجموعی طور پر ملک بھر میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹکنے پڑے ہیں ملک میں گوشتہ چوبیس گھنٹے کا تاران کرونا وائرس کے گیارہ ہزار ایک سو چھے نئے کیسے دج ہوئے ہیں جبکہ اسی مدت میں کوئی نئی موت نہیں ہوئی دیرسال خابل شروع کوویڈ نائنٹین کی بابا کے بعد سے پہلا موقع ہے کہ ملک میں جمعرات کو کوئی شخص فرد نہیں ہوا مرکزی وزارت سہت نے بتایا کہ کل پورے ملک میں گیارہ لاکھ 38,699 کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کیے گے جبکہ 72,9,866 افرات کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کے ٹکے دیے گے اس طرح اب تک 115,23 لاکھ افرات کو ٹکے دیے جا چکے ہیں موسیقی